اللہ الرحمن الرحیم گزرے ہوئے ایام میں گزری ہوئی قسطوں میں ہم نے یہ بات سنی کہ سن پانچ ہجری کا دور ذلقائدہ سن پانچ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے بنو قریضہ لڑی اور غزوے بنو قریضہ کی بھی تفصیل بات گزر چکی ہے اس کو عادہ کرنی کی دورانی کی ضرورت نہیں ہے آج اور اس کے بعد آنے والی قسط کے اندر دو قسطوں میں دراصل جو میں بات رکھنا چاہتا ہوں اس کے تعلق سے ذکر کرنوں کہ غزوے بنو قریضہ ذلقائدہ سن پانچ ہجری میں اور پھر آگے جا کر کے ایک بہت بڑا معاملہ پیش آیا ہے سیرت کے اندر سلے ہدیویہ اب سلے ہدیویہ جو ہے وہ سن چھے ہجری کے لاشت کا واقعہ ہے سن چھے ہجری کے لاشت کا واقعہ ہے تقریباً ایک سال تو اس بیچ میں کیا کیا واقعات ہوئے غزوے بنو قریضہ کے بعد سے لے کر کے سلے ہدیویہ ہونے سے پہلے تک کیا کیا واقعات ہوئے میں مختصراً ان کو جو ہے جمع کیا ہوں مختصراً جو انشاءاللہ آدھی بات آج میں رکھوں گا اور آدھی اس کے بعد اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو باتیں جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں دراصل سلے ہدیویہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ان باتوں کے سمجھنے سے ابھی حالات کیسے چل رہے تھے حالات ایسے چل رہے تھے کہ غزوے خندق کا معاملہ پیش آیا عرب کے چھوٹے 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 قبائل پورے مل کر کے پھر مکہ والے الگ سے پھر یہودی الگ سے مل کر پورا مدینہ پر اٹیک کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی گوشمالی کی کان پکڑا ان کا کہ تم نے غلط کیا ہے بدعیدی کی ہے ان کو سزا دی لیکن ابھی وہ سارے قبائل جنہوں نے مشرقین مکہ کا ساتھ دیا تھا وہ پورے چھوٹے ہوئے تھے نا دشمن کو اگر بار بار ڈھیل دی جائے نا تو وہ سر پر چڑ جاتا ہے اسلام کے اندر معافی ہے لیکن معافی ایسی نہیں ہے کی آدمی چلو ٹھیک ہے مجھے مار ڈالو یہ والی معافی نہیں ہے یہاں سیچویشن ایسی تھی کہ اگر سامنے والے کو بولتے کہ اچھا جان دو تو سامنے والا اور چڑ دورتا راستے اور بدع امن والے ہو جاتے خون خرابہ اور زیادہ ہوتا راستے محفوظ نہیں ہوتے عورتیں بچے محفوظ نہیں رہتے چوری ڈکیٹی کے واقعات زیادہ ہونے لگتے ان تمام چیزوں کو اور معاشرے کو امن والا بنانے کے لیے سختی ضروری ہوتی ہے جب ایک پولیس والا ایک چور کو دوڑا کر پکڑتا ہے تو پولیس والے کو تھوڑی یہ کہیں گے کہ بھائی تم خامکہک آدمی کو دوڑا رہے ہو کتہ غلط کر رہے ہو بچارے کو کہ تم دوڑا رہے ہو اس کو پھر لے جا کر مار رہے ہو اس کو پھر جل میں بند کر دے رہے ہو اس کو یہ تو بہت غلط بات ہے نہیں وہاں سب کہیں گے کہ پولیس والے نے اچھا کیا بہت اچھا کیا کیونکہ معاشرے کو اگر اچھا رکھنا ہے تو اس کا اندر رہنا ضروری تو یہی سیچویشن تھی اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں ایسی نہیں لگیں گے کہ یہ کیا ہے لڑائی جھگڑا یہ فوج وہ فوج اس سے لڑائی اس سے لڑائی امن لانے کے لیے سختی برپنی پڑتی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیچ میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جنہوں نے غزو خندق کے موقع پر ساتھ دیا مشرقین کا ان کو سبق سکھانے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت بتانے کے لیے کہ دوبارہ تمہیں اسی جررت نہیں کرنا ہم اتنے کمزور رہی ہیں کہ تم مدینہ میں گھس کر ہم کو مار کر چلے جاؤ یہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلوں میں جا جا کر کے ان کے اوپر سختی گی ان کو قبیلوں میں جا جا کر کے ان سے جو ہے لڑنا چاہا کہ تو ہم کو ایسا نہیں سمجھنا کہ بس آ کر کے مار کر چلے جاؤ گے یہی سارے واقعات ہیں چلیے کچھ واقعات پہلے جان لیں کچھ واقعات ہوئے اس بیچ میں ابھی وہ فوجیں بھیجنے سے پہلے کچھ اور بھی باتیں جان لیجئے ایک واقعہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے بلال بن حاری سنام تھا بعد میں مسلمان ہوئے یہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ قبیل مزینہ قبیلہ تھا عرب کا اس کے سردار تھے یہ سن پانچ ہجری کا واقعہ آئی ہے یہ تقریباً چودہ لوگوں کے ساتھ اپنے قبیلے کے بڑے بڑے منتاز لوگ سردار ٹائپ کے لوگ چودہ لوگوں کو لے کر آئے مدینہ اور آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا رسول اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر یہ بہت بڑی چیز تھی ابھی تک ایک آدھ اکیلے دکیلے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے تھے لیکن ایسا قبیلے کا کوئی سردار اچھی نیت سے کوئی دل کے اندر بات چھپا کر کے نہیں آ کر کے خود سامنے اسے اسلام قبول کرنا مدینہ کے اندر کچھ دن ٹھہرنا اسلام کی بنیادی باتیں سیکھنا اور پھر اس کے بعد جانا یہ پہلا واقعہ تھا مسلمانوں کے لئے بہت بڑی خوشخبری تھی تو یہ وفد بلار بن حریس یہ واقعہ پیش آیا اچھا ایک خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے بارے میں کہی جب یہ لوگ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم مہاجرون اینما کنتم تم جہاں کہیں بھی رہو گے مہاجرین میں شمار کیے جاؤ گے ہاں تم کو مہاجرین کہا جائے گا تم نے اتنی دور سے آ کر کہ اسلام قبول کیا سیکھا اور اب تم جا رہے ہو تو تم جہاں کہیں بھی رہو گے گرچہ تم مدینہ میں نہ رہو یا کہیں بھی تم رہو اپنے جا کر اپنی بستیوں میں رہو اپنے قبیلوں میں رہو لیکن تمہیں مہاجرین کہا جائے گا تمہاں سے مہاجر ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ان کے لئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں انسار اور مہاجرین دونوں کی بڑی فضیلت ہے قرآن و حدیث کے اندر ان کو مہاجرین کا خطاب دیا گیا اچھا دوسرا واقعہ رونوہ ہوا کہ مدینہ میں سن پانچ جری میں زلزل آیا ہے نا زلزل آیا یہ جو زلزلے یہ حوادیف یہ واقعات جو آتے ہیں نا وہ دراصل بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتانے ہیں ہاں کیسے درجہ وارننگ کے واسطے آتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ساری چیزیں دکھاتا نا وہی سلیے تاکہ لوگ صدر جائیں قابو میں آ جائیں جو اڑ رہے ہیں نا وہ زمین پر آ جائیں جب ٹھوکر لگتی نے کسی انسان کو تب اس کو راستے کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا بھئی آنکھیں کھول کر چلنا یہاں گڑے بہت زیادہ ہیں کہیں بھی گل سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھانے کے لئے اصلاح کے لئے جو ہے اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں کرتا ہے بے شک تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو تم اس کو راضی کرو چنانچہ تم اپنے رب کو راضی کرو اپنے رب کو راضی کرو تم لوگ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سن پانچ جنی کے اواخر اواخر کا باقیہ یہ بھی ہے کہ گھوڑ دول کا مقابلہ ہوا عرب کے اندر یہ جو کھیل ہوتا تھا ہر وقت کے لحاظ سے الگ الگ کھیل ہوتے ہیں یہ گھوڑا دولانے کا جو کھیل تھا یہ بہت زبردست تھا عرب کے اندر بہت مشہور کھیل مانا جاتا تھا اچھا اس سے آپ لوگ یہ نہ سمجھئے گا کہ جیسے آج کل سٹے بازی ہوتی ہے گھوڑ دول کے مقابلے میں جوہا کھیلا جاتا ہے وہ سشتم نہیں تھا بس یہ تھا کہ اس سے مشک ہو جاتی تھی بہادری ثابت ہوتی تھی آلہ نسل کے گھوڑے جو ہوتے تھے وہ دکھ کر کے آتے تھے آلہ نسل کے گھوڑے اس میں شریک ہوتے تھے بڑے بڑے سوار اس میں شریک ہوتے تھے گھوڑ دول کا مقابلہ ہو صحابے کرام نے شرکت کی باقاعدہ وہ جو ہے بیٹھے اس پر گھوڑے پر اور سواری کی گھوڑے کو بگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی باقاعدہ آیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجہ کی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گھوڑا وہ ہے جو سیاہ ہو اس کی پیشانی سفید ہو پیشانی پر سفید بال ہو اور اس کے چاروں پاؤں میں کے اندر بھی سفیدی ہو کالہ ہو لیکن پیشانی پر سفید ہو چاروں پیروں میں سفیدی ہو وہ بہترین گھوڑا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاریخ کیونکہ اس وقت گھوڑے ہتھیار ہوا کرتے تھے سب سے فاسٹ جو ہے وہ راستہ تیہ کرنے کے ذرائع ہوتے تھے گھوڑے اور گھوڑا مزود ہوتا بھی ہے جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے اچھا ایک اور واقعہ رنما ہوا سن پانچ ہجری کے آواخر آواخر میں کہ چاند گرہن کا واقعہ ہوا چاند گرہن چاند گرہن تو سمجھتے ہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی نمازِ کصوف لیکن یہاں پر میں بتاؤں یہودیوں کا عقیدہ کہ یہودیوں نے کیا کیا اس وقت جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ تابے کی جو برطن ہوتے تھے تابے کے برطن جب چاند گرہن سورج گرہن ہوتا تھا اور وہ آگ جلا جلا کر کے تیر سے آسمان پر مارتے الگ عقیدہ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا کہ بھئی سورج گرہن یا چاند گرہن ہے تو حاملہ ہوتا ہے باہر مت نکلو نہیں تو ایسا ہو جائیں گا نہیں تو ایسا ہو جائے گا بچوں کو باہر مت نکلنے دو ہاں اس وقت نماز پڑھنی چاہیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے یہ سنت طریقہ ہے لیکن بہت ساری بدعقیدگیاں جو ہے اپنا لی گئی ہیں اس وقت بھی تھی اور آج بھی اچھا ایک بہت بڑی بات جو یہودیوں نے کی اس موقع پر وہ تو عجیب سی بات ہے ان لوگوں نے کیا کہا اب دیکھو یہی ہوتا ہے کہ بدعقیدہ انسان ہوتا ہے نا تو کچھ بھی بول دیتا ہے اس کی عقل ضائع ہو جاتی مت ماری جاتی ہے اس کی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان لوگوں نے الزام لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے چاند آدھ ایسا ہو گیا ہے عجیب سی بات ہے ایک اور خاص بات ہوئی بہت سمجھنے کے لائے کے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ جو تھے ان کی زبان کیا تھی عربی تھی اچھا مدینہ کے جو قبائل تھے آوس اور خجرج جو انساری کہلائے جنہوں نے ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین رہ رہے تھے تو وہ صحابہ بھی عربی بولتے تھے البتہ یہودی جو تھے نا ان کی اصلی زبان عبرانی تھی تورات جس زبان میں نازل ہوئی ہے عبرانی زبان تو عبرانی زبان آتی نہیں تھی صحابہ کرام میں سے کسی کو اور بہت ساری چیزیں خطو کتابت کی بات جب آتی تھی تو کوئی یہودی لیٹر لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبرانی زبان میں لکھا ہے اب اس کو پڑھنے کے لئے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کسی یہودی کو ہی بلانا پڑتا اب وہ یہودی کیا پڑھ رہا ہے صحیح بھی پڑھ سکتا غلط بھی پڑھ سکتا وہ اس کو ہی پتا ہے یعنی پورا ڈپنڈ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا کہ تم جا کر کے عبرانی سکھو اچھا کمال تو دیکھئے ان کا پندرہ دن کے اندر انہوں نے وہ لینگ سکھ لی پندرہ دن کے اندر وہ زبان انہوں نے سکھی کیونکہ یہ شروع سے ہی بہت زبردست تھے زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو نجار قبیلے کا نوجوان ہے آپ پر ونی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں اس کو پوری یاد ہیں یعنی آپ کے آنے سے پہلے دوسروں سے سنسون کر کے اس نے یاد کر لیئے اب آپ سوچئے آپ مدینہ نہیں آئے تھے اب بھی تو پہنچے ہیں لوگوں نے کہا اس نوجوان نے ونی صورتیں جو آپ پر نازل ہوئی ہیں وہ سب یاد کر کے ویٹا ہوا ہے نوجوان اور یہ نوجوان کون تھے زہد بن صابید رضی اللہ علیہ وسلم بعد میں انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم کوئی برانی دوان سکھنی ہے بہت سارے کام لیے گئے ان سے آگے چل کر جو باتیں معلوم ہوگی آپ لوگوں کو اس واقعے سے ایک بات جو معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے کہ ضرورت پڑھنے پر ہر زبان سکھنی چاہیے ہر زبان آنی چاہیے اور جو ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ان کی تورات ان کی زبان سکھو انہوں نے سکھا تو وقت کے لحاظ سے اگر ہم کسی دوسرے مذہب کی کتابیں ان کی زبانیں سکھ لیتے ہیں تو کوئی خواہد کی بات نہیں ہے ہے نا وقت کے لحاظ سے حالات کا مقابلہ کرنی کے لیے جاننا ضروری ہے اب کوئی ہمیں سنسکرت ہی سکھ لیتا ہے تو اس کو نہیں جی تم عربی نہیں سکھ رہے تم سنسکرت ہی جا کر کے سکھ رہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے عربی بھی آنی چاہیے اس کو فوقیت دینی چاہیے عربی کو وہیں ساتھ ہی ساتھ سنسکرت ہی سکھ لیتا ہے تو نورن اللہ نور ہے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ نان مسلم کی جو کتابیں ہیں وہ سنسکرت میں زیادہ ہیں اس لوگ جو ہیں وہ پورے سنسکرت میں ہیں ہے نا تو یہ بات اس چیز سے معلوم ہوتی ہے اچھا اب یہ تو کچھ باتیں ہو گئی اب مختصرا میں بہت مختصر اگر کوئی خاص بات ہے تب ہی ذکر کروں گا نہیں تو نام لیتے ہوئے چلا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سلسلہ چھیڑا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں سریعے سریعے کا مطلب کی وہ دستہ چھوٹا سا مختصرتہ یا بڑا سا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے ہوں بلکہ صحابے کرام کو جو ہے نمائندہ بنا کر بھیج دیا ہو کہ جاؤں فلاء کام کر کے آؤ فوجی دستہ بھیج دیا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تو اس کو غزوہ بولتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے اس کو سریعہ بولتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا اچھا